سورج پھر آنکھیں دکھانے لگا آج دن بھر موسم گرم اور مرتوب رہے گا ڈر جہرارہ 33 جگری سینٹری گریٹ تک جانے کا امکان میک میں موسم یاپنی پیش کوئی کر دی شہر میں قتل و غارتگری کے واقعات بڑھ گئے ایک بال ٹاؤن میں ہتوڑے کے وار سے 42 سالہ خاتون قتل پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے مقتولہ کی بیٹی کو اقوا کر دیا قائدی آزم انڈرسٹریل سٹیٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ ایک شخص جانبہ حق ہو گیا ملزمان مقتول کا موبائل پرس اور نقدی لے کر فرار ہو گئے پولیس نے لاشنوں کو مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا فیصل ٹاؤن میں پولیس مقابلہ دو ڈاکو حلاق ڈاکو مالک اقبال کے گھر میں جکیٹی کے لیے داخل ہوئے اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکووں کے جانب سے فائرنگ کر دی گئی پولیس نے جوابی فائرنگ سے دونوں ڈاکو حلاق کر دیے لاشن مردہ خانی منتقل محرم الحرام میں مذہبی ہم آنگی کو فروغ دینے کا عظم تمام مسالی کے رہنماؤں کا تحریک اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم پر اتحاد مولانا عبدالفبیر ازاق کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی انتشار یا فرقہ والیت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارے تمام علماء کرام امن کے جنڈے پر اکٹھے ہیں ملک میں بد امنی پیدا کرنے کی غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور صدر کسان بورڈ ڈاہور کی رہائشگاہ پر نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی آمد ہوئی میاں رشید اور میاں شریف منحالہ سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تاثیت کیا گیا اس موقع پر میاں الیاس بلال رشید میاں بابر سمیت دیگر کسان راہنما بھی موجود تھے ملکی سیاسی صورتحال اور کسانوں کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی محمد امین نکیبی نے کسانوں کے مسائل سے لیاقت بلوچ کو آگاہ بھی کیا